کراچی سے خیبر تک کے حوال میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز کرنٹ لگنے اور دیگر واقعات میں ہلاکتیں بھی بابدہ حکام کی آنکھیں نہ کھول سکیں ملتان میں بزلی کی تاریں شہریوں پر موت بند کر لٹکنے لگی منڈی بہاودین نے گھر کے اوپر سے گزرنے والی تار نے محنت کش کی جان لے گی مزفرگر میں دریائے سن میں کٹاؤ شدید ہینڈ توسہ کے مقام قریب ہاکی سپر بند کا پل ٹوٹنے سے کئی دیہات کا زمینی رابطہ منکتہ حافظ آباد میں دریائے سمین کاٹتا ہوا آبادی کی جانب بڑھنے لگا عوام میں خوف ہو ہرا بہاولپور میں کانگو فائرس کا مرض شدت اختیار کر گیا بہاول وکٹوریا اسپتال میں مریضوں کی تعداد ایک سو سے تجاوز کر گئی مزید امدادی ٹی میں روانہ توبا ٹیکسنگ میں پولیس کا زیر حراست ملزم پر موئی نہ تشدد تشویش ناکھالت میں اسپتال منتقل پولیس کا موقف دینے سے انکار دسکا میں پانچ روز قبل لاپتہ ہونے والے تین بچوں کا سراغ نہ مل سکا پولیس بھی تلاش میں ناکام شہر میں خوف ہو ہرا گھوٹکی میں وادہ حکام کی غفلت کے باعث توفان کے باعث گرنے والے بزلی کے کھمبے نہ لگائے جا سکے دہاتیوں نے گیارہ ہزار کیلی کی تارے بانسوں کے سہارے لٹکا دی شہری علاقوں میں بھی تاروں کو کھمبوں کی بجائے لکڑیوں کا سہارہ جاکب آباد میں بائیس اشتہاریوں نے گرفتاری پیش کر دی ملزمان میں تین نابینہ بھائی بھی شامل سکھر میں پاک فوج کی لازوار قربانیوں اور افواج پاکستان کی حمایت میں ریلی ہر طبقہ پکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت پشابر میں بھی مواصلاتی نظام کا حال بے حال گلی محلوں اور سرکوں پر نٹکتی بزلی کی ننگی تارے لوگوں کے لیے خطرہ کسی بھی وقت سانہے کا سبب بن سکتی ہیں اور ہب میں کشمیریوں سے اظہار ایک جیسی کے لیے ریلی نکالی گئی مزاہرین کے بھارتی درندگی کے خلاف ناری عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں سب سے پہلے رکھ کریں گے صوبہ پنجاب کا ملتان میں بزلی کی تارے شہریوں پر موت بن کر لٹکنے لگی دیگر شہروں میں ہونے والی اموات میں بھی میک کو حکام کی آنکھیں نہ کھولی لٹکتی تارے ٹھیک کرنے کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی گئی اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں ملتان سے اوجاز ترین کیس رپورٹ میں یہ مناظر ہے اندرونے شہر کے جہاں لٹکتی پجلی کی تارے میپکو کی کارگردگی کا موں چڑھا رہی ہیں امارتوں کے ساتھ لٹکتی ہوئی یہ تارے جانی نقصان کا سبب بن سکتی ہیں پہلے بھی کئی بار چوک پزار کالے منڈی اور اندرون لوہری گیٹ میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگنے سے کئی تکانیں جل کر خاکستر ہوئیں اور لاکھوں روپے مالیت کا نقصان ہوا مکینوں نے بار بار میپ کو حکام کو پرخواسیں دیں کہ تاروں کو ٹیک کیا جائے لیکن ابھی تک ان کی شنوائی نہیں ہو سکی مونٹون کے سیزن میں کسی بھی وقت بارچوں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے جس کے باعث خطرات بڑھ گئے ہیں جونین کانسل 69 کے چیئرمین آجی اکتر آلم پوریچی اور دیگر مکین چاہتے ہیں کہ یہاں پر تاروں کا نظام درست کیا جائے جگہ جگہ گلیوں میں میپ کو نے جو تارے لٹکائی ہوئی ہیں کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے پہلے بیس کی وجہ سے کالا منڈی بزار بورگیٹ بزار حسینہ گائی بزار میں آگ لگ چکی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے اور اب بھی خدشہ ہے کہ یہ جو تارے جگہ جگہ لٹکی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے یہ علاقے گندر جی تارے لٹکے کھڑی ہیں تو انہا اس میں انہا آگ کند ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ انہا سوئنگ ایس کے میٹر کے ساتھ بھی لگی کھڑی ہیں یہ گنجان عبادی علاقہ یہاں پر ہر گھر دوسرے گھر سے ملا ہوا ہے یہاں پر ہم بہت اس معاملے میں کسی وقت بھی کوئی بڑا حادثہ پیش ہو سکتا ہے بکیتگی سے پل ادا کرنے والے سارفین کا یہ قانونی حق ہے کہ میپ کو گلی محلو اور بزاروں میں لٹکتی تاروں کے نظام کو درست کرے کیمرامین فیاض واغہ کے ساتھ اجازترین وقت نیوز ملتان منڈی بہاودین میں گھر کے اوپر سے گزرنے والی بزلی کی تار نے محنت کشکی جان لے لی ورسہ لاش سڑک پر رکھ کر بابڑا کے خلاف سراپہ احتجاج بن گئے ملک بھر میں بزلی کی لٹکتی تاریں متعدد حادثات کا سبب بن رہی ہیں اب تک بزلی کی ٹوٹی تاروں اور کھمبوں کے باعث کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں منڈی بہاودین کے نواحی علاقے چورن میں بھی بزلی کی تاروں نے ایک قیمتی جان لے لی جہاں گھر کے اوپر سے گزرنے والی بزلی کی تاروں سے کرنٹ لگنے کے باعث مزدور دم توڑ گیا واقعے کے بعد جانبھاک مزدور کے غم سے نڈھال برسہ سرکوں پر نکل آئے اور بابڑا کے خلاف احتجاج شروع کر دیا مظاہرین نے جانبھاک شخص کی لاش رکھ کر سڑک بلوک کر دی اور ذمہ دار بابڑا حلکاروں کے خلاف کارروائی کا متعاربہ کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ بابڑا حکام نے کبھی بیٹلی کی تاروں اور کھمبوں کی صورتحال جاننے کے لیے سروے نہیں کیا آرہ حکام ذمہ داروں کا تاہیون کر کے قرار واقعی سزا دیں سیالکورٹ کا ڈیر سو سال پرانا ریلوے سٹیشن انتظامیہ کی غفلت سے ویران ہو گیا ہے آوارہ کتوں اور بھیڑ بکریوں نے مسکن بنا لیا ہے آزادانہ گھومنے لگے سیالکورٹ کے ریلوے سٹیشن پر تھانہ بھی قائم ہے اور پولیس بھی تائنات ہے لیکن سیکیروٹی دامات نہ ہونے کے برابر ہیں ریلوے حکام نے یہاں سے چلنے والی آٹھ میں سے چھوئی فرینیں بند کرتی ہیں جس سے یہاں پر مسافروں کے بجائے کتوں کی بھرماد ہے جبکہ شہریوں نے بکریوں بھی چھوڑ رکھی ہیں جو پلیٹ فارم اور ریلوے لائن پر غاز چڑھتی نظر آتی ہیں ریلوے سٹیشن پر افسروں کے دفاتر کو بھی تالے لگے ہوئے ہیں جس کے باعث ریلوے سٹیشن کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے ریلوے سٹیشن کھنڈر میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے جس کا نوٹس لے کر صورتحال بہتر بڑھا ہے پر آبادی شدید کٹاؤ کا شکار ہے دریا زمین کارتا ہوا آبادی کی جانب بڑھا ہے اور عوام میں سخت خوف و حراس پایا جا رہا ہے دریا شراب کے کنارے واقعے زراح حافظ آباد گاؤں کے آبادی سات سو نفوس پر مشتمل ہے جو دریا کے کٹاؤ کے باعث شدید خطرے سے دوچار ہے گاؤں کے نوے فیصد ذریعی ارازی پہلے ہی دریا برد ہو چکی ہے اب دریا زمین کارتا ہوا گاؤں سے محض سو فٹ کے فاصلے پر ہے اگر حکام بالا نے آنکھیں نہ کھولیں اور اس جانب توجہ نہ دی تو گاؤں کے دریا برد ہونے کا اندیشہ بھی پیدا ہو گیا ہے دوسری طرف مطالقہ ادارے نے اس سنگین خطرے کا ادراک نہیں کیا اور گاؤں کو بچانے کے لیے کوئی عملی اقدام بھی نہیں کیا گیا ناظرین گزنوالا میں چھٹی کے روز بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا کئی علاقوں میں بزلی کی آنکھ مچولی بھی جاری رہی گزنوالا میں گردنواہ میں صبح صورے مختلف علاقوں میں وقتے وقتے سے بارش ہوئی جس سے گرنی کا زور کم ہو گیا اور موسم بھی خوشگوار ہو گیا عوام کے چہرے بھی کھل اٹھے دوسری جانب بارش کے باعث گرنیوں اور سرکوں پر پانی کھڑا ہو گیا جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جبکہ مختلف علاقوں میں بارش شروع ہوتے گی بزلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری رہا وزیر آباد میں توفانی بارش کے باعث محنت کش کا مکان زمی بوس ہو گیا تاہم کوئی جانی نقصان رہی ہوا وزیر آباد کے محلہ شیروع میں توفانی بارشوں کے باعث محنت کش ملک محمد نظر کا مکان زمی بوس ہو گیا جس کے ملبے میں قیمتی گھرے رو سامان بھی تباہ ہوا مکان گرنے کے باعث اردگرد کے گھروں کی دیواروں میں بھی درارے پڑ گئیں مکان زمی بوس ہونے کے باعث محنت کش کا خاندان کھلے آسمان ترے بیٹھا ہے ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی عوامی نمائندے یا انتظامی افسر نے علاقے کا دورہ کرنے کی زہمت نہیں کی گھر تباہ ہونے سے ان کی جمع پونجی بھی چڑی گئی متاثرہ خاندان نے وزیر اعلیٰ پنجاب یا شہباز چینیب سے مالی امداد کی اپیل کی ہے اور اب بات کریں گے کونگو وائرس کے حوالے سے بہاول پور میں کونگو کا مرز جدت اختیار کر گیا ہے بہاول وکٹوریا اسپتال میں مریضوں کی تعداد ایک سو سے تجاوز کر گئی اور محکمہ صحت نے مزید امدادی ٹیم میں روانہ کر دی ہیں تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بہاول پور میں کونگو وائرس نے پنجے گال دیئے ہیں ہر روز بڑی تعداد میں مریض ہسپتالوں میں پہنچائے جا رہے ہیں لیکن بہاول پور کے وکٹوریا ہسپتال میں بھی دیگر ہسپتالوں کی طرح سہولیات کا پخدان ہے اور مریض پار ہونے پر مضبور ہیں کونگو وائرس سے متعلق نہ کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں اور نہ ہی مناسب علاج کی سہولت ہے اس موزی وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ کے باعث ہسپتال کے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف اور دیگر عملہ بھی تشویش میں مبتلا ہے بہاول پور میں کونگو وائرس کو ٹیسٹ کرنے کی فیسلیٹی ہی نہیں ہے اب اگر فیسلیٹی نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو ہزاروں کی تعداد میں پڑے ہیں مریض آپریشن کا انتظار کر رہے ہیں وہ کہاں سے اپنا ٹیسٹ کروائیں گے کیسے آپریشن کریں گے یہ ہے گوڈ گورنرز میاں صاحب کی جو کہ مو بول رہی ہے کہ کونگو وائرس بہاول پور میں پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے عملی اقدامات کے لیے صرف میٹنگوں پر میٹنگیں جاری ہیں عملی قدم کچھ بھی نہیں اٹھایا جاتا ہے کونگو وائرس کی خبر پر وزرعالہ پنجاب کی جانب سے گزشتہ روز چار رخمی ٹیم بھی بہاول پور میں تحقیقات کے لیے موجود ہیں ویکٹوریا ہسپتال میں کونگو وائرس کی روک تھام علاج اور ٹیسٹ کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے جا سکے جس سے ہسپتال میں خوف و حراس کی فضاء پائی جاتی ہے دوسرے جانب بہیک میں صحت کا کہنا ہے کہ مزید ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں بلحال صورتحال قابو میں ہیں پاک پتن میں بنیادی مسائل کی نشاندہی کے لیے ڈیجیٹل لوکل کانسل کا انعقاد کیا گیا جس میں بلدیاتی نمائندوں سیول سوسائیٹی اور میڈیا کے نمائندوں نے شرکت کی تقریب میں پاک پتن ساہیوال اور اوکارا کے نو منتخب بلدیاتی نمائندوں سیول سوسائیٹی اور میڈیا کے نمائندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ڈی ایل سی کے پروجیکٹ ڈیریکٹر اور سیکرری پائننس نے شرکہ کو بریفنگ دی اور بتایا کہ صحت عامہ صفائی پانی اور ویسٹ مینجمنٹ سے مطالق سروس ڈیلیوری کے مسائل کی نشاندہی اور بہتر کے لیے مجاوزہ سوفپیئر مطالق کرایا گیا ہے اس نظام کی تحت مطالقہ سروسیز کی ادم فراہمی کی شکایات کو مطالقہ مہتمے تک بہ آسانی پہنچایا جا سکے گا پانچ روز قبل دسکہ سے لاپتہ ہونے والے تین بچوں کا تحال کچھ پتہ نہ چھت سکا شہر بھر کے بچوں میں خوف و حراس پھیل گیا پولیس بھی کوئی سراغ لگانے میں ناکام رہی ہے تفصیلات اس ڈیپورٹ میں تینوں بچے نواہی گاؤں جام کے چیمہ سے پانچ روز قبل لاپتہ ہوئے تھے جن کی تلاش میں پولیس ناکام نظر آتی ہے والدین کا وقت بھی اسے گفتگو میں کہنا تھا کہ تینوں بچے پڑھنے کے لیے نکلے تھے لیکن لوٹ کر نہیں آئے انہوں نے بتایا کہ واقعے کا مقدمہ بھی درج کروایا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی کوئی نوٹس نہیں دیا گیا اور نہ ہی کوئی کارروائی کی گئے ان بچوں کے اقواب پر دوسرے بچوں میں بھی خوف و حراس پایا جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ اب ہمارے والدین ہمیں گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیتے ان کا مزید کہنا تھا کہ ابو بکر کے اقواب کے بعد ہم آزادانہ طور پر باہر کھیل بھی نہیں سکتے دوسرے جانے پولیس کا کہنا ہے کہ شواہد اکٹھے کر لیے گائے ہیں بچوں کو جلد بازیاب کروا دیا جائے گا ناظرین لاہور کے بعد بچوں کے اقواب کے واقعات ناروال بھی پہنچ گئے ہیں گزشتہ ہفتے ایک ہفتے ایک بچے کی لاش ملی جبکہ دوسرا اقواب کاروں کے چنگل سے بھاگ نکلا اب ایک اور بچے کو اقواب کے بعد بدفیلی کا نشانہ بنا دیا گیا پنجاب پھر میں بچوں کے اقواب اور بدفیلی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے ناروال میں بچے کے اقواب کا واقعہ بھی رونما ہو گیا گزشتہ ہفتے ایک مقفی بچے کی مت شدہ لاش ملی اس کے دو روز بعد لاہور سے اقواب ہونے والا بچہ بھاگ کر ناروال اپنے کھر پہنچ گیا اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا نواہی لاکے گوڑے والی میں جہاں بارہ سالہ صاحب علی کو اقواب کے بعد بدفیلی کا نشانہ بنایا گیا یہ بچہ بھی بھاگ کر گھر پہنچا ظاہر جہا کہنا تھا کہ اس کو ایک نقاب پوچھ نے اقواب کیا جہاں سے وہ موقع پا کر بھاگ نکلنے میں کام جاب ہو گیا دوسری جانب پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اقواب میں ملویس ایک شخص کو گرفتار کر دیا گیا ہے جس نے اطراف جرم بھی کر دیا ہے پولیس کا ایک کہنا ہے کہ ناروال میں لاہور جیسی صورتحال نہیں ہے اور نہ ہی یہاں کوئی اقواب کا گینگ کام کر رہا ہے افسوسنا خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاودین میں چارہ ڈالنے کے تنازے پر چھوٹے بھائی نے فائرنگ کر کے بڑے بھائی کو قتل کر دیا پولیس نے دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا نہ سیول لائن کے علاقے میں جہاں مویشیوں کو چارہ ڈالنے کے تنازے پر چھوٹے بھائی نے فائرنگ کر کے بڑے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ذراعے کے مطابق محمد علی نے چھوٹے بھائی حسن کو مویشیوں کو چارہ ڈالنے کے لیے کہا جس پر دونوں میں تل کلامی ہو گئی تو بعد جھگڑے تک جا پہنچی اس دوران تیش میں آ کر چھوٹے بھائی نے فائرنگ کر کے بڑے بھائی کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا واقعی اتطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کیا دوسری طرف پولیس نے قتل کے شبے میں مقتول کے والد سبیت دو افراد کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے ایم این اے چہدری عصد الرحمان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کی انتق محنت سے گزشتہ تین سالوں میں لوڈ چیڈنگ میں غیر معمولی کمی آئی ہے ایم این اے چہدری عصد الرحمان نے کمالیا گریڈی سٹیشن پر راوی جھکر اور کلیرا فیڈرز کا افتاہ کیا اس موقع پر منقضہ تقریب کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے چہدری عصد الرحمان نے کہا کہ تین سال قبل ہونے والی لوڈ چیڈنگ سے عوام تنگ آ چکے تھے اور کوئی منصوبہ زیر تعمیر نہ تھا انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے نہ صرف سالانہ بزلی کے اضافے کو پورا کیا بلکہ نئے منصوبوں سے دوہزار اٹھارہ تک بزلی کے قاتمے کی نویت سنا دی ان کا کہنا تھا کہ وفاقی اور صوبائی حکومت نے ترقیاتی کام بلا تاخید جاری رکھے ہیں جس سے عوام کو فوری ریلیف مل رہا ہے اس موقع پر ایکسین فیسکو نے بتایا کہ گزشتہ تین سالوں میں فیسکو ڈیویشن میں بھی ایک عرب روپے سے زائد کی ترقیاتی منصوبے پائے تکمیل تک پہنچے ہیں اس وقت آپ کو برا حراس لاحول یہ چلیں گے وفاقی لے پر موقع دینے سے بھی انکار کر دیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں تھانہ صدر پولیس نے ڈکیٹی کے مقدمے میں نواہی گاؤں کے محنت کش نیاس احمد کو حراست میں لے کر مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا جس سے نوجوان چدید زخمی ہو گیا پولیس حراست میں ہزکڑی لگے نیاس احمد نے بتایا کہ اس کو پول فری فارم پر ہونے والی ڈکیٹی کے شوبے میں ایک ماہ قبل حراست میں لیا گیا تھا اس درام مختلف مقامات اور ٹارچر سیل میں بیشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا دبکہ زخموں پر نمک بھی چھڑکا گیا مرسا کا کہنا تھا کہ پولیس جان بوچ کر نیاز احمد کو مقدمے میں پسانا چاہتی ہے داکٹرس نے بھی تشدد کی تصدیق کرتی ہے دوسری طرف پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا تاہم اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں کمیشنر گجنوالا کیپٹن ڈیٹائر محمد آصف کا کہنا ہے کہ ملکی تعمیر و ترقی اور پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں کو روزگار پراہم کرنے میں بزنس کمیونٹی کا قلیدی کردار ہے کمیشنر گجنوالا کیپٹن ڈیٹائر محمد آصف نے چیمبر آف کامرز اینڈ انڈسٹری میں منقضہ ایک سیمینار میں شرکت کی اس موقع پر تاجروں سنتکاروں کی کسیر تعداد موجود تھی کمیشنر کا کہنا تھا کہ عزیز کراس چوک پر فلائی اوور کا کام جاری ہے جس کی وجہ سے کچھ مسائل کا سامنا ہے امید ہے نومبر تک یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ شہر کو موٹروے کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے حکومتی سطح پر پلان تیار کر دیا گیا ہے علاوہ عظیم آہولیاتی علوگی کے خاتمے تجاوزات کو ہٹانے اور نئے سرکاری اسپتال کے قیام کے لیے اقدامات کیا جا رہے ہیں اس موقع پر چیمبر اراکین نے اپنے مسائل سے کمیشنر کو آگاہ کیا جس پر انہوں نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور اب خبریں ہوں گی صبح سندھ سے گھوٹکی میں وابدہ حکام کی غفلت کے باعث توفان کے باعث گرنے والے بزلی کے کھمبے نہ لگایا جا سکے دیہاتیوں نے بھی گیارہ ہزار کیوی کی تارے بانسوں کے سہارے لٹکا دی شہری علاقوں میں بھی تاروں کو لکڑیوں کا سہارہ دے دیا گیا گھوٹکی میں وابدہ حکام خواب خربوش کے مزل لینے لگے ہیں علاقے میں نصف پرانے کھمبے گر چکے ہیں لیکن وابدہ حکام نے نئے کھمبے نہیں لگائے حکام کی ادم توجہی پر دیہاتیوں نے خطرہ مول لیتے ہوئے بانسوں پر کئی ہزار کیوی کی تارے لگا دی ہیں جس سے لوگوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے تیز ہواوں کے باعث یہ تارے کئی بار گر بھی چکی ہیں جس کو اہل علاقہ نے خطرہ مول لیتے ہوئے دوبارہ بانسوں پر تکا دیا ہے وابدہ حکام کی غفلت کا نظارہ دیہات کے ساتھ شہر میں بھی کیا جا سکتا ہے میرپور مادھیلوں میں ریلویٹ ٹریک کے اوپر سے گزرنے والی ہائی ٹینشن تاروں کا کھمبہ بھی تیرا ہو چکا ہے جو کسی بھی وقت گر سکتا ہے اس کے علاوہ شہر میں بھی کئی مقامات پر کھمبے گر چکے ہیں جن کو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لکڑیوں کا سہارا دے رکھا ہے شہریوں کے کہنا ہے کہ تیز ہوا کے باعث کئی بار بانس پر لگی تارے گرنے سے نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے جبکہ سپ کو انتظامیاں درخواستوں کے باوجود نوٹس نہیں لے رکھی لارکانہ پولیس نے گھر پر چھاپا مار کر نوے بوریاں بھنگ برامت کر کے ایک شخص کو گرفتار کر لیا جبکہ دو سٹاپ فرار ہو گیا لارکانہ پولیس نے خوفیہ اطلاع پر کار روائی کرتے ہوئے ریلوے ٹراک کے قریب ایک گھر پر چھاپا مارا گھر کی تلاشی کے دوران پولیس نے نوے بوریاں بھنگ برامت کر لی پولیس نے گھر میں موجود ایک شخص کو بھی گرفتار کر لیا اس موقع پر ای ایس پی نے میڈیا سے کو بتایا کہ چھاپا خوفیہ اطلاع پر مارا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ملزم کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا ہے اور جلد دوسرے ملزم کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ منشیات فروخت کرنے والوں کو کسی صورت نہیں بخشا جائے گا جاکب آباد میں باعث اشتہاریوں نے گرفتاری پیش کر دی ملزمان میں تین نابینا بھائی بھی شامل ہیں ایس ایس پی جاکب آباد ساجید حسین کوکر نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ تھانا مولادات کے حدود سے جاکرانی قبائل کی باعث اشتہاریوں نے پولیس کے سامنے پیش ہو کر از خود گرفتاری پیش کر دی ایس ایس پی کے مطابق تمام ملزمان پر مختلف تھانوں میں متعدد مقدمات درش ہیں انہوں نے بتایا کہ گرفتاری پیش کرنے والوں میں تین نابینا بھائی بھی شامل ہیں ایس ایس پی کے مطابق ملزمان کی جانب سے از خود گرفتاری کے بعد ان کے کیسز کا جائزہ لے رہے ہیں سانگھڑ کے نواہی گاؤں میں مسلح افراد نے پسند کی شادی کرنے والے جوڑے پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں چھبیس سالہ شخص جانبھاگ جبکہ بیوی شدید زخمی ہو گئی سانگھڑ کے نواہی گاؤں میں مسلح افراد نے رات گئے ایک گھر میں گھس کر دو ماہ قبل پسند کی شادی کرنے والے جوڑے پر پائنگ کر دی جس کے نتیجے میں شہزاد علی موقع پر ہی دم توڑ گیا جبکہ اس کی بیوی شدید زخمی ہو گئی ابتلاہ ملنے پر پولیس نے مقتول کی لاش اور زخمی خاتون کو سیول اسپتال پہنچا آیا جہاں مقتول شہزاد کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد برسہ کے حوالے کر دی گئی تحال واقعے کا مقدمہ درج نہ ہو سکا اور نہ ہی کوئی گرفتاری عمل ملائی متاثرہ خاندان نے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے سکھر میں میونسپل کمیشنر کے ناروا سلوک کے خلاف ملازمین بپر گئے احتجاج کے دوران ٹائر جلا کر سڑک بلوک کر دی میونسپل کمیٹی کے ملازمین نے پریس کلپ کے سامنے دھرنا دیا اور ٹائر جلا کر سڑک بلوک کر دی مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز و اپلی کارڈز اٹھا رکھے تھے جن میں ملازمین نے میونسپل کمیشنر کا پتلا بھی نظرہ آتش کیا ان کا کہنا تھا کہ بددیانت اور رشوت خور میونسپل کمیشنر کی جانب سے حراسہ کیا جا رہا ہے جس پر احتجاج پر مجبور ہوئے انہوں نے میونسپل کمیشنر کو فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کیا لڑکانہ میں نواہی گاؤں کے متاثرہ خاندار نے بعض افراد کی زمین پر قبضے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا لڑکانہ میں میرانی برادری نے قتل میں ملوث کرنے اور زرعی زمین پر قبضے کے خلاف احتجاج کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ چار سال قبل پنجاب میں گلزار احمد کے قتل کی ایف آئی آر نامعلوم لوگوں کے خلاف درش کی گئی تھی لیکن مقتول کے بھائی کے کہنے پر ان کے چھے آدمیوں کے نام قتل میں ملوث ہونے کے شب میں شرط میں دیا گئے جنہیں بے گناہ ثابت ہونے پر چھوڑ دیا گیا اور اب بعض افراد نے ان کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے جبکہ پولیس ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی مظاہرین نے آرہ حکام سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے خیرپور میں جس نے جمہوریت فیسٹیول کا انقاط کیا گیا جس میں خواتین نے بھی بھرپور شرکت کی سیلفیاں بنائیں اور شاپنگ کا بھی لطف اٹھایا کرنل شاہ گراؤنٹ میں ذل انتظامے کے تعاون سے لگائے گئے پندرہ روزہ فیسٹیول میں سکھر نوشہرو فیروز بھوٹ کی اور خیرپور ازلاس سے بچوں بڑوں اور نوجوانوں کے ساتھ خواتین کی بھی بڑی تعداد نے شرکت کی شرکہ نے جھولوں سرکس اور چڑیا گھر کی سیر کی اور مختلف کرتب بھی دکھائے خواتین نے اس موقع پر ٹرالز کا دورہ کیا اور خوب شاپنگ کی جبکہ فیملیز سیلفیاں بنا کر بھی انجوائی کرتی رہیں اور من پسند پکوان بھی کھائے خواتین کا کہنا تھا کہ ایسے فیسٹیول کا انقاط خوش آئیں تھے سلائی انتظامے کے تعاون سے جشنے جمہوریت جیسے میلوں کا انقاط ہوتے رہنا چاہتی ہے ادھر سکھر میں پاک فوج کی لا زواب قربانیوں اور افواج پاکستان کے حمایت میں ریلی نکالی گئی جس میں طبقہ فیکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی پاک فوج کی حمایت میں ریلی پرانا سکھر سے شروع ہوئی جو مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی پریس لب پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئی ریلی کے شرکہ نے ہاتھوں میں پلیکارز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر افواج پاکستان کے لیے تعریفی کلمات درش کیے گئے تھے اس موقع پر ریلی کے شرکہ کا کہنا تھا کہ شہید رینجرز اہلکار قوم کا فخر ہیں افواج پر حملے بزدلانہ افدام ہے دہشتگرد کوئی بھی ہو اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے اور اب خبریں ہوں گی خیبر پختونخواہ سے خبر ہے پشاور سے جہاں واسلاتی نظام کا بھی برا حال ہے گلی محلو اور سڑکوں پر لٹکتی بزلی کی ننگی تاریں مقامی آبادی کے لیے خطرے کا باعث بنی ہوئی ہیں جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں پشاور سے بشا علی کے ریپورٹ یہ مناظر خبر پختونخواہ کے کسی گاؤں کے نہیں جہاں عرباب اخگار کی نظر نہ پڑی ہو بلکہ صبائی دار الحکومت پشاور صدر کے مین بزار کے ہیں جہاں بجلی کی ننگی تاریں شہریوں کو موت کا پیغام دے رہی ہیں تاجروں کا کہنا ہے کہ کئی بار پیس کو حکام سے رابطہ کیا مگر ان کے کان پر جھون تک نہیں لیں گی کینٹ کا یہ حال ہے تو اور تو چھوڑیں ان کو چاہیے کہ یہ سسٹم کو ٹھیک کیا جائے یہ اس میں جانی نقصان ہو سکتا ہے مالی بھی نقصان ہو سکتا ہے تو یہ دیکھیں یہ تاروں کا یہ سسٹم سارا خراب ہوا ہے اور لیاقت بزار کینٹ ایریا کا یہ حال ہے گاؤں کو تو چھوڑیں نقصان سے نہ واقع باس افراد نے ان تاروں کو کپڑے لٹکانے کے لئے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے شہریوں کی یہ لاپروائی جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ ننگی تاروں کے باعث متعدد حاصلات رنوما ہو چکے ہیں شہریوں کی پریشانی ایک طرف لے کے متعلقہ حکام کی معاملے پر خاموشی ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے بزلی کی یہ لٹکٹی تاریں کسی بھی وقت کسی بھی ناخشگوار واقعے کا سبب بن سکتی ہیں اس لئے وابڑا حکام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مسئلے کا فوراں تدارو کیا جائے کیامرامین ساجیت امداد کے ساتھ بشرا علی وقت نیوز پشاور ملک میں بزلی کی کمی دور کرنے کے لیے پلاہی تنظیمیں بھی میدان میں آ گئیں چترال میں انجیو کتابون سے ایک سو پچاس کیوی کا پن بزلی گھر مکمل کر لیا گیا اندھیریں دور ہونے سے عوام میں خوشی کی لہر توڑ گئی ملک کے سرکاری ادارے توانائی بہران دور کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں تاہم سیول سوسائٹی اس معاملے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے چترال کے بالائی علاقے شاہی داس میں ایسی ہی ایک ویر سرکاری تنظیم نے شندروت روڈ پر ایک سو پچاس کیوی کا گریڈ سیشن تعمیر کر دیا ہے اس سلسے میں تقریب کا احتمال کیا گیا جس میں جرنل آفیسر کمانڈنگ مالاکن میجر جرنل آصف غفور نے بھی شرکت کی اور بجلی گھر کا افتدا کیا تقریب سے کتاب کرتے ہوئے ڈسٹرک پروگرام مینیچر تاریخ احمد نے بتایا کہ ان کی تنظیم نے مالاکن میں پچیس کے قریب پن بجلی گھر بنائے ہیں اس موقع پر میجر جرنل آصف غفور اور کمانڈر چترال کورس کرنل لزام الدین شاہ کو روایتی چترالی چوگے بھی پہنائے گئے بجلی گھر بننے کی خوشی میں لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا جبکہ خواتین بھی مسرور نظر آئیں ان کا کہنا تھا کہ اب وہ بھی واشنگ مشین سے کپڑے دھویں گی اور اس طریقے بھی کریں گی انہوں نے کہا کہ اب کیا بزرائے ابلاغ کے ذریعے دنیا سے باخبر رہنے کا موقع بھی ملے گا صوبائی پارلیمانی سیکرٹی برائے جنگلات فضلالہی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت پسپاندہ عراقوں کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے صوبائی پارلیمانی سیکرٹی برائے جنگلات فضلالہی نے پی ٹی آئی کے مقامی قائدین کی قیادت میں وادی تعلاش کا دورہ کیا انہوں نے امائدین اور مشیران پر مشتمل وفود سے ملاقات کی اور زیر تکمیل تعلاش بائی پاس سرک کے منصوبے کا معاینہ بھی کیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بائی پاس منصوبے کی بروقت تکمیل سے علاقے میں تعمیر و ترقی کے لیے انہوں کو مصبت سرگرمیوں کے مواقع فراہم ہوں گے کرم ایجنسی میں مقامی بلڈ بینک کے قیام کے اکیس برس مکمل ہونے پر تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں سرکاری حکام اور قبائلی امائدین نے بھی شرکت کی پارا چنار میں ہونے والی تقریب میں پولیٹیکل ایجنڈ کرم ایجنسی اکرام اللہ خان اور کمانڈر فرنٹیئر کور عمر ملک نے بھی شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ فاٹا مینیجی بلڈ بینک کا قیام حوصلہ افضاء اور قابل ستائش ہے حکومت اس قسم کے مصبت سرکرمیوں میں بھرپور معاونت کرے گی ان کا کہنا تھا کہ انسانیت کے خدمت سب سے بہترین عمل ہے تقریب میں عبدالسطاریدی کو بھی انسانیت کے لیے خدمت پر خراج تحسین پیش کیا گیا پولیٹیکل ایجنڈ اکرام اللہ خان ہم نے بلڈ بینک کے لیے پانچ لاکھ روپے دینے کا بھی اعلان کیا اور اب روک کریں گے بلوچستان کا ہب میں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی نکالی گئی مظاہرین نے بھارتی فوج کی درندگی کے خلاف ناربازی کی ریلی میں مذہبی و سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور پریس کلپ کے باہر مظاہرہ کیا مظاہرین نے کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کیا اور بھارتی مظالم کے خلاف شدید ناربازی کی اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ نہتے کشمیری عوام پر ڈھائے جانے والے بھارتی مظالم پر عالمی برادری کیوں خاموش ہے اور قواتین بچوں اور پوروں پر بھارتی فوج کی درندگی بربریت کی بدترین نصال ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ کشمیری کے مسئلے کو ان کی خواہشات کے مطابق حل کر کے کشمیریوں کو مکمل آزادی دی جائے حب میں وزیر داخلہ بلوچستان سرپراز بکتی کی زیر صدارت اس لاس میں ناقض ہوا وزیر داخلہ نے امن و امان کی خراف صورتحال پر برہمی کا اظہار کیا اور جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کارروائی مزید تیز کرنے کی ہدایت کی حب میں صوبائی وزیر داخلہ سرپراز بکتی کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق آلہ سطح کا اجلاس ہوا مراجستان کے سب سے بڑے سنتی شہر حب میں ٹارگٹ کلنگ قتل و غیرت اور چوری ڈکیتی اور دیگر جرائم میں اضافت پر صوبائی وزیر داخلہ نے سخت برہمی کا اظہار کیا اضافت میں آئے روز شہر میں بدعملی کے واقعات رونما ہونے پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا پیسہ کیا گیا وزیر داخلہ نے لسبیلہ پولسکو سابق سپیکر اور رکنے بلوچستان اسمبلی قدوس بزنجو کے قزن کے قاتلوں کو جلد گرفتار کرنے کی بھی ہدایت کی دیرہ مراجمالی میں جمعیت علماء پاکستان کی جانب سے کشمیر میں جاری بھارتی بربریت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا دیرہ مراجمالی پرسکلپ کے باہر جے یو پی کے جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف نارے بازی کی مظاہرین نے قومی شہرہ کو عام ٹرافک کے لیے بلوک کر کے دھرنا بھی دیا جے یو پی بلوکستان کے صوبائی جنرل سیکیٹری نے اپنے خطاب میں کہا کہ مرکزی قیادت کے فیصلے کی روشنی میں کشمیر میں بھارتی مظالم اور نہتے کشمیریوں کے جاری قتل عام کی خلاف احتجاج کر رہے ہیں انہوں نے کشمیر کے بھارتی بربریت کی شدید مظمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی جانب سے مظلوم کشمیریوں کے قتل عام پر اقوام متحدہ سمیت دیگر ممالکی خاموشی انتہائی افسوسناک ہے ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل درامت کرائے اور کشمیر کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے کراچی سے خیبر تک کے حوال سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے وقت نیوز